ہائے گائز اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو قریشی فیملی تو آج میں بہت دن بعد بلوگ شوٹ کر رہی ہوں بکرائیت کے بعد بکرائیت پر تو میرا کوئی بھی بلوگ نہیں بنا کوئی بھی ویڈیو میں نہیں بنا پائی کیونکہ کچھ ایسا خاص تھا ہی نہیں کیونکہ ہمارے یہاں پر جیسے کہ ہم قریشی ہیں تو بہت کام رہتا ہے جینٹس لوگ تو بہار ہی رہتا ہے کام کے سلسلے میں اور گھر میں کچھ ایسا خاص ہوتا نہیں تو جو بھی رہتی ہیں ہمارے مین جو رہتی بکرائیت و بکرائیت کے بعد ہوتی ہیں چھٹیاں تو ہم اس میں اپنا مطلب جو بھی ہیں چھٹیاں انجوئے کرتے ہیں اید انجوئے کرتے ہیں اید پر ہم اید انجوئے نہیں کر پاتے ہیں تو بس پھر آج میں بہت دن بعد بلوگ شوٹ کر رہی ہوں تو یہ بیٹ گئے ہیں یہاں پر ابوزر بھائی ریڈی ہو کر اور ابھی ابھی پتا چلا جو کہ ان کی ٹوپی تھی کرتے کے میچنگ کی وہ ہو گئی ہے چھوٹی سر پہ پٹی نہیں آ رہی بیچارہ کوشش میں ہے کہ آ جائے سر پر تو پھلال ایسے بھی ٹھیک لگ رہی ہے اور ابوزر بھائی نے پہن لیا ہے نیو کپڑے جیسے کہ ابوزر بھائی کی اید تو ابھی شروع ہوئی ہے کیونکہ تین دن تو انہوں نے کٹا ہے مال مطلب قربانی کی جو جانوار ہوتے ہیں وہ اپنے مامو کے ساتھ تو ابھی نئی ٹائم ملا ہے تو ابھی تھوڑی سی اید منائیں گے تھوڑا کپڑے اپڑے پہن رہے ہیں نہاں دھوکا نکل رہے ہیں دوستوں کے ساتھ بار بی کیو پارٹی وغیرہ کر رہے ہیں یہ ہو گئی تمہاری بار بی کیو پارٹی کل ہے ان کے پارٹی کل ہے تو بس ہم لوگ پی رہے ہیں چائے جیسے کہ میں نے بتایا اور ان کے پاپا گائیں ہیں ناشتہ لینے تو وہ آ جائیں گے تو ہم ان سے بھی ملائیں گے انشاءاللہ اور آج کا پورا جو فل ڈے روٹین رہے گا وہ بھی انشاءاللہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں گے اور آج ہے جمعہ کا دن اور ہاں ابوزر بھائی اشارت سے کہہ رہا ہے میرے ہاتھ کے بارے ہم بتا دو دکھاؤ چاند رات کے دن ابوزر کا ہاتھ پتنی بھیڑ بکروں میں اس نے بھینس میں کیا کر رہا تھا مطلب یہ پیچھے بھاگیا ہے یہ بھینس ہے اس کے پیچھے بھاگیا ہے اور اس کا ہاتھ جو ہے وہ ٹھک گیا تھا یہ مطلب گر گیا تھا یہ اور یہ حصہ جو ہے وہ کہہ رہا ہے جہاں بھی میں اسے پٹی کرانے لے کر گئی تھی کہ یہ جو ہے اندر کا ماس جو ہے اس کا پھٹ گیا ہے فیلحال ابھی تو تین دن تو ان کے کوئی تکلیف نہیں ہوئی کیونکہ ان کے پسندیدہ کام ہو رہے تھے بھینس وغیرہ کٹ رہی تھے بکرے کٹ رہے تھے تو یہ اس میں لگے ہوئے تھے تو انہیں کوئی بھی پریشانی نہیں ہوئی ماشاءاللہ چاند رات کو چوٹ لگی تھی اور عید کے دن صبح سے انہوں نے کام اپنا سٹارٹ کر دیا تھا تین دن تک اب جیسے ہی عید نمٹی ہے تو ان کے ہاتھ میں درد ہونا سٹارٹ ہو گیا پتہ نہیں ڈراما ہے تو آپ لوگ بھی دعا کریں جدی سے اس کا ہاتھ ٹھیک ہو جائے سویلنگ بھی آ لگ رہی ہے ہلکی ہلکی تو فلحال ابھی ہم جائیں گے اس کی پٹی کرانے کے لیے انشاءاللہ تو گائز جیسے کی ناشتہ وغیرہ ہمارا آ گیا تھا میں نے بتایا تھا شاہد لینے گئے ہوئے تھے تو وہ لے کر آ گئے ہیں چھولے بٹورے وغیرہ اور بکرائیت کے بعد ہمارے یہاں پر ایسا ہی رہتا ہے جائنٹس لوگوں کی ہوتی ہیں چھٹیاں بکرائیت کے بعد ہمارے یہاں پر تو بس وہ ہی جو کچھ بھی ہمیں اپنا کام کرنا ہوتا ہے چھٹیوں میں ہی کرتے ہیں ان میں شادی وغیرہ ہوتی ہیں ہمارے گھر میں تو بکرائیت پر ہی رکھی جاتی ہیں زیادہ ہمیں گھومنے پھرنے جانا ہوتا ہے تو ہم بکرائیت کی چھٹیوں میں ہی جاتے ہیں تقریباً ایک ہفتے کی چھٹیاں رہتی ہیں ہمارے یہاں پر قریشیوں میں تو بس ہم لوگ بس وہی چھٹیاں انجوئے کرتے ہیں اور کر رہے ہیں اس وقت اور یہاں پر آج ہمیں جانا ہے جیسے کی میں نے بتایا چھوٹے بھائی کے گھر پر چھوٹا سا ایسے ہی گیٹ ٹوگیدر مطلب چھوٹی سی خوشی کر رہے ہیں کیونکہ جیسے کی ہمارے بھابی کے ہمارے گھر پر نیو مہمان آیا تھا نیو میمبر آیا ہماری فیملی میں آپ لوگوں کو پتا ہی ہوگا پہلے کی ویڈیو جس نے بھی وچ نہیں کی وچ کر لیں تو بس آج چھوٹا سا ننے مہمان کے آنے کی خوشی میں چھوٹا سا فنکشن ہے ایسی فیملی فنکشن تو بس ہم مہا جانے والے ہیں آج چھوٹے بھائی کے گھر پر اور میں آپ کو وہیں بتاؤں گی میں نے نہیں بتایا تھا کہ چھوٹی بھابی کے کیا ہوا ہے تو بس میں وہیں پر جائنڈر ریویل بھی کروں گی تو بس یہاں پر ہم لوگ کر رہے ہیں ناشتہ اور کر رہے ہیں اپنی چھٹیاں انجوئے ماشاءاللہ بہت مزے آ رہے ہیں اور بس آج کا جو بھی روٹین رہتا ہے میں آپ کو آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں انشاءاللہ تھوڑی دیر میں تو گائز آج نے بھی پہن لیا ہے کپڑے مہا دھو کر نائی نہیں ہیں کیونکہ ان کو زکام ہو رہا تھا اور بس کپڑے وغیرہ انہوں نے پہن لیا ہے کچھ ان کی نانی نے سلوائے ہیں کپڑے اس میں سے پہن لیا ہے انہوں نے اور یہ جا رہی ہیں نانی کے گھر پر چھوٹی وغیرہ مہی جا کر اپنی فبی آنٹی سے کروائیں گی ہاں تو سلام کر دو اور بس یہ لوگ تو نکل گئے اب ازر چل گئے اپنے پاپا کے ساتھ جیسے کی میں نے بتایا اس کے ہاتھ پر جو ہے پٹی وغیرہ کچھ ڈرائسنگ وغیرہ ہونی تھی تو بس وہ دونوں وہاں گئے ہیں اور یہ بھی جا رہی ہیں نانی کے گھر اور میں جلدی جلدی اپنا کام سمیٹ رہی ہوں برطن وغیرہ دھونے ہیں جیسے کی یہ مجھے تو بس میں بھی فری ہو کر ملتی ہوں آپ لوگوں سے انشاءاللہ تو گائز یہاں پر میں آ گئی تھی امی کے گھر پر اور یہ بھی آ گئے ہیں کہاں گئے میں تمہیں دکھا رہی تھی اسلام علیکم یہ آ گئی تھی آئیزہ بھی میرے ساتھ اور بس ہم لوگ جانے کی تیاری میں ہیں آشو بھائی کے گھر چھوٹے والے بھائی کے گھر جیسے کی میں بتا چکی ہوں پہلے بھی ان کے گھر پر جو ننہ مہمان آیا ہے تو اس کی تھوڑی بہت خوشی ایسے ہی ہم لوگ گھر میں کر رہے ہیں تو بس ہم لوگ جا رہے ہیں امی نہیں جائیں گی یہ دیتی ہوئی ہیں کیونکہ امی کی پوری رات رہی ہے طبیعت کافی خراب ابھی مجھے یہاں پر آنے کے بعد ہی پتہ چلا کافی گھبرہات مطلب جو بھی انہ پریشانی رہتی ہے شگر بی پی وغیرہ کی تو امی تو نہیں جا رہی ہے باقی سے بس ہم تینوں بہنیں وغیرہ اور بہنوں ہی جو ہیں ان کے آشو بھائی کے دو وہ لوگ ہی جائیں گے تو گائز آپ سب کیسے ہو ابھی ہو سکتا ہے کہ میں تھوڑا سا مارکیٹ وغیرہ جاؤں کیونکہ موسم بہت بھی زیادہ پیارہ ہے تو میں نے کہا چلو تھوڑا بہت دیکھتے ہیں کچھ لینا ہو تو مارکیٹ سے مجھے کافی سمان لینا ہے تو بس ہم لوگ نکل رہے ہیں ابھی تو مارکیٹ ہی جائیں گے پھر آل پھر جائیں گے آشو بھائی کے گھر پھر ملتے ہیں آپ لوگوں سے اور یہ بیٹھ گئی ہیں ابھی تیار ہو کر مہنڈی دکھا رہی ہیں اپنی انہوں نے مہنڈی لگائی ہے نیو سوٹ پینا ہے تو بس ہم لوگ ملتے ہیں آشو بھائی کے گھر جا کر تو بس مارشل آج موسم بہت تھی زیادہ پیارہ ہو گیا تھا بارش ہو گئی تھی بہت اچھا لگ رہا تھا گھومنے پھرنے والا موسم ہو گیا تھا تو بس یہاں پر ہم لوگ نکل گئے ہیں جیسے کی میں نے بتایا مارکیٹ بیوکہ مجھے تھوڑا بہت سمان لینا تھا بی بی کے لیے کپڑے وغیرہ لینے تھے تو بس یہاں پر ہم لوگ نکل گئے ہیں یہاں پر پیٹرول وغیرہ ڈلوارہ ہیں گاڑی میں اس کے بعد ہم لوگ جائیں گے مارکیٹ اور مارکیٹ سے سیدھا ملتے ہیں آپ لوگوں سے چھوٹے بھائی کے گھر پر اور یہاں پر ہمیں بہت چکی ہوں سلامپور مارکیٹ جتنا بھی مجھ سے شوٹ ہوتا ہے تو میں وہ کر لیتی ہوں تو ہم فیلال مارکیٹ پہنچ چکے ہیں تو گائیز جیسے کی میں آ گئی ہوں مارکیٹ سے ابھی آپ کو جیسے میں نے دکھایا میں مارکیٹ میں تھی بی بی کے وہ میں کپڑے لے رہی تھی گرمیوں کے تھوڑے سے نہیں دہرنے تو دکھاؤ مت اور یہ بیٹھ ہی ہیں اکرا جو کی مجھ سے پہلے ہی آ گئی تھی اور یہ مطلب یہ دیکھئے گا ان کی مہندی بھی لگائی تھی انہوں نے ماشا اللہ اور پیرو کی بھی اور یہ میرا ذکرہ گنجا بھی آ گیا ہے ان کی مممہ نے انٹو ٹرہا دیا ہے گنجا پٹیل تو کیا بولتے ہیں بس میں آ گئی ہوں اور اکرا مجھ سے پہلے آ گئی تھی اور جیسے کی بی بی کو انہوں نے نہلا دیا ہے اکرا نے آ کر اسے نہلا آنا تھا چھوٹے بی بی کو اور جیسے کپڑے دیکھ کر تو آپ لوگ سمجھ گئے ہوں گے ریویل ہو چکا ہے کہ بی بی گرل ہے ہمارے جو ہوئی ہے تو بیٹی ہوئی ہے ماشا اللہ بھا بی کے یہ بیٹی یہ لیٹی ہیں سو گئی ہیں یہ نہا کر اور یہ بیٹی ہیں بھا بی جن کے بیٹی ہوئی ہے ماشا اللہ تین بیٹیاں ہو گئیں تیسری بیٹی ہوئی ہے یہ سب سے بڑی ہے آئیشہ ہائے بول دو ہائے اور یہ اس سے چھوٹی ہے آلی ماں اور یہ ہے اس سے بھی چھوٹی ہانیا ابھی نام مجھے پتہ نہیں کہ کنفرم کیا ہوا ہے پکا کیا ہوا ہے تو یہ تینوں ہے ماشا اللہ آئیشہ سیڈی کھڑی ہو تو بس چھوٹی سی مطلب ایسی فیملی میں تھوڑی بہت خوشی کر رہا ہے ہم لوگ get together سمجھ سکتے ہیں آپ لوگ اور ہمارے کپنے لارہی ہیں ہماری ساس اچھا تو بس ہم لوگ تو بس ہم لوگ میں آگئی ہوں فبی وغیرہ بھی آ رہی ہیں میں آگئی ہوں تو پھر میں نے کہا چلو آپ لوگوں کو update دے دیتی ہوں تو پھر بس اب تھوڑی دیر میں ملتے ہیں آپ لوگوں سے پانی وانی پینے کے بعد تو بس یہاں پر فبی بھی آگئی تھی اور بچے وغیرہ جیسے کی نہیں آئے تھے تو وہ بھی آگئے تھے میں تو اکیلی ہی آئی تھی جیسے کی آپ لوگوں پتا ہوگا مارکٹ سے آئی تھی تو بس بچے بھی آگئے ہیں اور ابوزر کی جو پٹی ہونی تھی ہاتھ پر وہ پٹی بھی کروائی ہے کیونکہ اس کے ہو رہا تھا کافی درد تو بس ہم لوگ یہاں پر آگئے ہیں شاہد وغیرہ سب لوگ آگئے ہیں تو بس یہاں پر سب لوگ بیٹھے ہیں باتیں چتے چل رہی ہیں باتیں ہو رہی ہیں اور یہاں پر بچوں کو ہو گئی تھی میگی کی کریونگ تو بس میگی وغیرہ بنا کر دے رہے ہیں بچوں کو آئی تھی یہاں پر میگی وغیرہ بچوں کی میگی پارٹی چل رہی ہے دکھاؤ اور یہاں پر ذکرہ کھا رہی ہیں اپنی ممہ کے ہاتھوں سے یہاں پر کھا رہی ہیں آئیزہ اور آئیشہ دونوں آئیزہ دکھاؤ اس پیس اوپر اپنا تو بچوں کی میگی پارٹی چل رہی ہے باقی ہم لوگوں کے لیے تو بھائی یہاں پر چائے کے ساتھ کھانے کے لیے بسکٹ نمکین وغیرہ سموسے وغیرہ لے کر آ گئے تھے اور یہاں پر آ گئی تھے اکرا کی ساس بھی میری چھوٹی بہن کی ساس جو کی ننگی کے لیے لے کر آئی تھی کپڑے وغیرہ لے کر آئی تھی چپلے وغیرہ تھی یہ رہی تو اکرا کی ساس ہیں یہ جو سامنے بیٹھی ہیں یہ کپڑے لائی ہیں بچے کے لیے گفٹ لائی ہیں مطلب میری مہتیجی کے لیے تو بس ہم لوگ یہاں پر وحی میں تھوڑا بہت شوٹ کر رہی ہوں یہ بیٹھی ہیں ذکرہ ان کو کرا دیا گیا ہے گنجا اور مجھے بالکل ہی یاد نہیں رہا ناشتہ وغیرہ کرتے میں شوٹ کرنا اور مجھے بعد میں یاد آیا کہ میں نے تو ویڈیو ہی نہیں بنائی چائے وغیرہ پینے کی تو میں نے کہ چلو کوئی نہیں میں بلاغ میں بتا دوں گی ووئیس آور کر دوں گی تو یہاں پر ہم لوگ چائے وغیرہ پی کر بیٹھ گئے تھے اور یہاں پر فبی کرنے لگی ہیں کام برطن وغیرہ دھو رہی ہیں وہ شام کا ٹائم ہو گیا ہے یہ دیکھئے گا مغرب کی ازان ہونے مالی ہے ابھی ہوئی نہیں ہے اور بس یہاں پر ہم نے سوچا تب تک بنا لیتے ہیں تھوڑا سا حلوہ جیسے کی بنتا ہی ہے سب کے گھر میں ہی بنتا ہے مطلب بہاں بٹنے کے لیے بنا رہا ہے تھوڑا سا اور جب چھٹی ہوتی ہے تو چھٹی والے دن حلوہ اور بریانی باٹی جاتی ہے ہماری یہاں میٹھا مطلب میٹھا باٹتے ہیں اور جو بھی بریانی یا کورما روٹی جو بھی بنتا ہے تو ہمارے کوئی بٹے گا تو بس یہ بن رہا ہے تھوڑا مطلب ہلوہ بنا رہا ہے ہم آپ لوگوں کو دکھائیں گے انشاءاللہ یہ ڈرائی فروٹ بگرہ کٹ رہی ہیں اور میں جا رہی ہوں سوجی بھوننے کے لیے کھانا باہر بن رہا ہے وہاں سے بن کر آئے گا تو میں آپ لوگوں کو دکھاؤں گی کھانا ہم گھر میں نہیں بنا رہا ہے کیونکہ گرمی بہت تھی زیادہ تھی تو اکرا بیہار مان گئی اکرا نے کہا نہیں کہ باہر ہی بھائی باہر بن رہا ہے کھانا تو یہاں پر ہم گھر میں بنا رہا ہے ہلوہ انشاءاللہ دکھاتے ہیں آپ لوگوں کو ریسیپی دیتی ہوں یا نہیں ہے ابھی کوئی کانپم نہیں ہے پکا نہیں ہے انشاءاللہ مگر میں ہلوہ بناتے ہوئے آپ لوگوں کو ضرور دکھاؤں گی دکھائیے گا اپنی مہندے پر کچھ نام سا دکھائی دی رہا ہے آرشاد موسیقی اور یہ دیکھئے گا ماشاءاللہ ہماری ننی پری جس کی خوشی میں ہم آئے ہیں اور اللہ پاک بس اس کے لئے بہت ساری دعای کیجئے گا اللہ نصیب اچھا ہو اور بہت سارے خوشیاں لے کر آئیو اپنے ساتھ اور یہ ماشاءاللہ یہاں پر ہمارا حلوہ بھی بن کر ہو گیا تھا تیار اور بس یہاں پر ہم لوگوں کو مطلب ہم جہاں جہاں بھی ہم لوگوں کو بھیجنا تھا باٹنا تھا وہ ہم لوگ یہاں پر کر رہے ہیں باٹ رہے ہیں بھیج رہے ہیں اکرا اور میں ہم لوگوں کو موسیقی 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 مجھے 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 سوچے بھرگ مین کے کیا وکرانی کے بھائی نہیں کتنے کی بھائی نہیں کتنے کی بھائی نہیں کٹی کیشل ہو گیا تو ایک لکھ تیتے سے ہر روپے کی ہم اور بس یہاں پر میکے بیٹھے بیٹھے ہم سب کو ہوا کے چلو بھائی کھانا تو چھوڑے بھائی کے گھر کھا کر آیا ہے اور چاہ پینکے بڑے بھائی کے گھر جا کے جیسی آپ لوگ پتہئیے امی کے برابر میں باجو میں ہی رہتے ہیں یہ دو تین گھر چھوڑ کر اور یہاں پر ہم آئے تو بھا بھی دو رہی تھی کپڑے کپڑے وغیرہ صفائی چل رہی تھی ان کی میں نے کہا ہم لوگ تو چائے پینے آئے ہیں تو بولی چلو بیٹھو تو بس یہاں پر پھر بیٹھے بیٹھے مون چینج ہوا یہ بولی چلو چائے نہیں گرمی ہو رہی ہے میں لستی بناتی ہوں تو پھر یہ دیکھے گا یہ دونوں کیسے آرام فرما رہے ہیں بیٹھ پر ارشد تو فل مطلب انجوئے کر رہے ہیں اور ہم نے بھی آج ماشاء اللہ بہت زیادہ ہی انجوئے کیا آج کا دن بہت اچھا تھا ماشاء اللہ سب نے بہت انجوئے کیا سارا دن بس ایسے ہی رہا ہمارا کبھی کہیں کبھی کچھ کبھی کہیں بس اس طرح سے ہم لوگ انجوئے کرتے رہے اور بچوں کو بھی بہت زیادہ ہی دیکھیں مزے آ رہے ہیں یہاں پر اور بس یہاں پر یہ میں گھڑی ہوں میں نے زوجا چلو سامنے میرے رہے تو میں اپنا سوٹی دکھا دوں کچھ بھی نہیں سیمپل سا کورٹن کا سوٹ پہنا تھا میں نے تو بس یہ میں دکھا رہی ہوں اور یہاں پر یہ چائے بن رہی ہے چائے ہم لوگوں کے لئے نہیں بن رہی ہے چائے بن رہی ہے امی کے لئے جائے گی مطلب امی پییں گی ہم لوگ تو پییں گے یہاں پر لسی ہمارے لئے بنے گی یہاں پر لسی اور لسی بہت تھی زیادہ ٹیسٹی بنی تھی یہ دیکھئے گا یہ ہو رہی ہے لسی تیار ہمارے لئے موسیقی 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 لوگوں بہت اچھا گیا ولوگ کیسا لگا آپ کو ضرور بتائیے گا لائک شیئر کمنٹ سبسکرائب ضرور کیجئے گا بائی بائی اللہ حافظ